حالت ہم نے اٹلیس خیبر پخت انخواہ میں تو نہیں دیکھی ہمارے وہاں پہ روایات تھے ان روایات کا بیڑا غر کر دیا چادر اور چادی والے کا وہ حال کیا کہ کبھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا کیا ایک کٹر بے شرمی کی انتہا ہے وردی میں ڈاکو آئے سیف کاٹا بچوں کے پرس لے گئے جوتے لے گئے کپڑے لے گئے سیف میں جو تھا وہ لے گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج قومی اسمبلی میں عمران خان کے ٹائگر شہرام خان نے نون لیگ کے دوزار چوبیس کے بجٹ کو عوام دشمن بجٹ قرار دے دیا شہرام خان نے قومی اسمبلی کے فلور پر ایسی دھوان دار تقریر کی کہ نون لیگیوں کے چھکے چھڑا دیے آئیں پہلے شہرام خان کی دعا دار تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک عجیب سی حالت سے چیمن صاحب ہم گزرے سارے گھروں پہ چاپے بچوں کو رات کے دو دو بجے حراسہ کرنا خواتین کو بزرگوں کو یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں جنابی چیمن کئی نہیں ملتا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے کوئی اس پہ فخر نہیں کر سکتا پوری دنیا میں ہم ظلیل ہوئے اس بات پہ کہ اپنے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے بچوں پہ ظلم ہوتا ہے خواتین پہ ہوتا ہے سارے لوگ آج بھی جیل میں ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ہم سب کے کیسز ہیں کہ ایک کیس میں جاتا ہے کوئی دوسرے میں جاتا ہے یہاں تک پہنچنے میں میرے اپنے گھر پہ چار چار سو کے قریب پولیس آئی اتنی شاید کسی دہشتگرد کے گھر پہ بھی نہ گئی ہو باگستان میں جو ممبر قومی اسیملی جو دو دفعہ منسٹر رہا سینیٹر رہے والد ایمینیر ایم پی از رہے یہ حالت ہم نے اٹلیس خیبر پختنخواہ میں تو نہیں دیکھی ہمارے وہاں پہ روایات تھے ان روایات کا بڑا غرق کر دیا چادر اور چار دیوالی کا وہ حال کیا کہ وہ کبھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں کیپٹل سیٹی ایف سیون میں میرے چچا کا گھر رات کے دس بجے پولیس وردی میں آئے جنابی چیمن اپنے ساتھ کٹر لے کے آئے کٹر بے شرمی کی انتہا ہے وردی میں ڈاکو آئے رسوبہ کے چا چھے بجے تک بیٹھے رہے سیف کاٹا بچوں کے پرس لے گئے جوتے لے گئے کپڑے لے گئے سیف میں جو تھا وہ لے گئے اتنی بے شرمی سے ہم نے یہ حالت اس ملکہ یہ پچھتر سال میں نہیں دیکھا جنابی چیمن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی ہم کھڑے ہیں الحمدللہ اپنی نظریہ کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ اس فکر کے ساتھ اور اللہ نے ہمیں حمد دی ہے ہمیں توفیق دی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہماری عزت رکھی ہے فریاد نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ حقائق ہے عمران خان کو داد دیتا ہوں جو ڈرٹ کے کھڑا ہے ماشاءاللہ سارے مظالم دو سو سے اوپر اس کے اوپر کیسز ہیں یاسمین راشد صاحبہ کے میں ذکر کروں جو کینسر کی مریض ہے کھڑی ہے سنم جعوید اور باقی جتنی خواتین بزرگ جو خواتین جو مرد حضرات کھڑے ہیں تو سب کو سلوٹ بھی ہے ان کے جررت کو ان کے حمد کو اور یہ جو 92 93 ام انیز بٹھے ہیں یہ پورے ہاؤس پہ بھاری ہیں کیونکہ یہ فارم 47 اور 45 ایک کر کے یہاں پہ بٹھے ہوئے جھوٹ کر کے نہیں آئے جناب اس بیگر بجٹ پہ آتے ہیں جو مشہیر خزانہ صاحب ہیں ان کی سیریس رسط تو آپ دیکھ رہے ہیں اور حکومت کی فیس نہیں کر سکتے نہ اپنے ممبرز کو نہ اپوزیشن کے ممبرز کو ادھر ہے ہی نہیں ان کو ریلائز ہی نہیں ہو رہا دیڈونٹ ایون کیر دیڈونٹ کیر وہ کیا جواب دیں گے ممبرز پارلیمنٹ اوٹ کے کہتا ہے کہ یہاں پہ تقریریں ہو رہی ہیں بجٹ پہ بات نہیں ہوتی کس کے ساتھ بجٹ پہ بات کریں کس سے بات کریں میں کروں گا نا کون مجھے جواب دے گا انہوں نے جو ایکانومی کا بیڑا غر کیا اس بجٹ میں غریم آدمی کے لیے جناب شیمن کچھ بھی نہیں ہے عمران خان جب چھوڑ کے جا رہے تھے سکس پوائنٹ ون پرسنٹ گروت تھی ایک ہی سال میں شہباز شریف آئے انہوں نے مائنس پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ گروت لے کے گئے سکس پوائنٹ ون سے مائنس ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ پہ لے کے گئے کون زمدار ہے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ایکسپورٹ صاحب کی بتیس بلین ڈالرز کی تھی جناب سپیکر چیمت صاحب ابھی کتنے پہ ہیں ابھی تقریبا ایکسپورٹ صاحب کی آگئی ہیں کوئی پچیس بلین ڈالر پہ یہ آپ کے کارنامے آپ کے جادوگر عساق ڈار صاحب اور پتہ نہیں ابھی اور انزیب صاحب اور کتنے اور سارے جادوگر آتے ہیں لیکن they don't know anything about the economy or running this country remittances اکتیس ارب ڈالر تھے جب خان صاحب تھے ابھی بیس اکیس بلین ڈالر لوگ آپ اعتماد ہی نہیں کرتے یہ جو لا قانونیت ہے کسی کا دماغ خراب ہے کہ ملک کو ڈالر بھیجے ادھر کیوں نہ رکھے کہ ادھر اپنے لوگوں کو اپنے ملک کو بھیجے وہ لوگ جو باہر محنت کر کے پیسے کماتے ہیں ادھر یہ لا قانونیت اور زلالت دیکھ کے وہ کون ادھر آئے گا کون نوکری کرے گا کون گھر بنائے گا کون پیسے بھیجے گا ان کی کوشش ہوگی جنابی چیرمند کے یہاں سے اپنے لوگوں کو لے کے باہر سٹل کر بہت سارے بزنسمند چلے گئے باہر بیٹھ گئے اپنی ساری چیزیں شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ سنس آف سیکیورٹی نہیں ہے کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے گورمنٹ میں سیریسنس نہیں ہے تو کیا ملک ترقی کرے گا انفلیشن ہمارے دور میں بارہ پرسنٹ تھی انکلوڈی کوویڈ کا زمانہ تھا جنابی چیرمند فورٹی ایٹ پوائنٹ فائف پرسنٹ پر انہوں نے بیڑا گھر کیا لے کے گئے آج بھی انفلیشن چلے بیس پرسنٹ پر کھڑا ہے جنابی چیرمند ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے دیڑنس کی انتہا ہے شرم کوئی حیاء ہوتی ہے کسی کو تھوڑا احساس ہو کہ غریب بندہ جو دھیلی والا ہے جو ریڈی والا ہے جو گاڑی والا ہے جو چنگچی والا ہے اس کے لیے اس بجٹ میں کیا چیز انہوں نے رکھی ہے یہ بجٹ جو یہ کارنامہ ہے جنابی سفیکر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پورے بجٹ میں سن رہا پڑھ رہا ایکسپرٹ سے میں نے بات کی انڈسٹریل سے میں نے بات کی ایکانومیسٹ بینکر سے میں سمجھ نہیں جاتا تھا کہ بجٹ میں ایسی کیا چیزیں جو انہوں نے کی کوئی انڈسٹریلیزیشن کی سپورٹ کے لیے سٹیبلیٹی کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے جنابی شیمند اس کے ساتھ ساتھ ایگرو پروڈکٹیوٹی سٹریکٹیجی کوئی نہیں ہے کانسٹ آف ڈوینگ بزنس آپ نے اسمان پہ پہنچا دیا ہے کون ڈاکی آیا یہاں پہ انویسمنٹ کرے گا ان کے پاس کیا پلان ہے ان کے ساری چیزیں تو باہر ہیں یہاں پہ تو ان کے انٹرسٹ نہیں ہیں تو ان کی کیا لینا دینا ہے چیہ میں جو مشیر خزانہ ہیں یہ آخری دفعہ عوام میں کب گئے تھے یہ آخری دفعہ یوٹلیٹی بل انہوں نے کب دیا تھے ان کی تو کب دی بل پے کرتی ہے آخری بار انہوں نے گروسری شاپنگ کی لسٹ کب دیکھی تھی کہ جی گروسری کے کاشٹ کیا آتی ہے وہ تو کم دی پے کرتی ہے جناب سپیکر ایچ بی ال کے یہ ہیڈ تھے دوہزار تئیس میں ان کے اپنے الفاظ ہیں اپنے الفاظ اورنزیب صاحب کے کہ خدارہ حکومت کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے سیلری کلاس کو اور کورپرنٹ سیکٹر کا بیڑا غر کر دیا ٹیکس گھر کے تو میں اورنزیب صاحب سے یہاں اس اسامنی میں پوچھو ممبر ادھر بیٹھے ہوئے آج ہے نہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تو انہوں نے غر کیا تھا آپ ہی کے ساتھی جو ادھر بیٹھے ہوئے آج آپ نے خود غر کیا ہے آپ اپنے آپ کو کیا جواب دیں گے جناب شیئرم وہ ہے ہی نہیں تو مجھے کیا وہ اپنے آپ کو کیا جواب دیں گے جناب شیئرمن ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ڈالر آئے گا آپ نے ایک پرسنٹ سے انکم ٹیکس بڑھا کے انتیس پرسنٹ کر دیا اب اس سے ہوگا کیا میں سمجھنا چاہتا تھا میں نے لوگوں سے بات کی خود بھی جو سو روپے آپ کماتے ہیں اس میں ایک روپے ٹیکس تھا نننمے روپے آ جاتے تھے ابھی انڈر وائس انوائسنگ ہوگی ڈالر باہر رکے گا سو کی بجائے لوگ پچاس چیلیس روپے ان منافع دکھائیں گے باقی پیسے باہر آپ کو ایک روپے ایک پرسنٹ سے یا ایک روپے سے چودہ روپے تو مل جائے گے پچاس میں لیکن باقی آپ کے ڈالر باہر رہیں گے وہ لوگ ادھر انویسٹ کریں گے ملک میں پیسہ نہیں آئے گا یہ فیلئر ہے تباہی ہے جناب سپیکر جناب شیئرمن اس ایکانومی کے میں نے تین دن پہلے دو دن پہلے تنخواہ دار بندے سے پوچھا سرکاری بندہ میں نے کہا کتنی تنخواہ بڑی ہے کہ جی ساڑھے نو آزار میں نے کہا ٹیکس کتنا بڑا ہے کہتا ہے تیس ہزار روپے تو ساڑھے نو آزار بڑھا کے تیس ہزار تو ساڑھے نو بھی نہ دیتے تیس ہزار یہ بڑھا نہ تھا ساڑھے نو وہ کر دیتے چالیس پر ہزار بڑھا دیتے ان کا ویسا بھی بیڑا غرق ہے کر کے آ رہے ہیں جناب شیئرمن یہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ چوری کریں یہ آپ کے سامنے بیٹھے تنخواہ دار لوگ یہ اس تنخواہ میں دس دن بھی نہیں گزار سکتے یہ مجبوراً چوری کریں گے اپنے گھر کو چلانے کے لیے تو کیا ترقی ہوگی جناب شیئرمن ایک اور چیز جناب شیئرمن فارماسوٹیکل کی بات کرتے ہیں مجھے دو منٹے میں وانڈ اپ کر رہا ہوں فارماسوٹیکل کی بات کرتے ہیں آپ نے فارماسوٹیکل کے رو ملٹیریل پہ ایک پرسنٹ سے سیلز ٹیکس بڑھا کے اٹھارہ پرسنٹ کر دیا ایک طرف آپ کھانے کی چیزیں مہنگی کر رہے ہیں انفلیشن آپ کا چھبیس ستائیس پرسنٹ پہ ہے جس کے بغیر انسان رہا نہیں سکتا دوسری طرف آپ ڈرکس پہ جو اٹیکس لگا رہے ہیں تو یہ بندہ کھانا کھائے گا بیمار ہوگا دوائی کھائے گا تو دوائی بھی اٹھا دے کھانا بھی اٹھا دے گولی لے گی ہے بندوق اٹھائیں چوبیس کور لوگوں کو گولی مار ختم ہو جائے گی مزے کریں کام آسان ہوگا ایک اور چیز جو نون پروفیٹ یا چرٹیبل ہسپیٹلز ہیں پچاس بیڈ اور اب آگئے لیپٹی سپیکر صاحب شکریہ آپ آگئے حکومت نے پچاس بیڈ یاو سے اوپر پہ ان کی جو پروڈکٹ سپلائز ہوتی ہیں نون چرٹیبل ہسپیٹلز پہ اٹھارہ پرسن کا سیلز ٹیکس لگا دی اب چرٹیبل ہسپیٹل میں تو یہ صاحبان تو نہیں جاتے ہیں جو ہمارے بھائیں ہاتھ پہ باتھیں ہوئے ہیں ان کا تو سردرد بھی ہو جائیں انگلنٹ جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں غریب بندے کے لیے تو یہ چرٹیبل ہسپیٹلز ہیں تو ان پہ جینے مطلب دوائیاں بھی بن ہسپتال بھی بن کھانا بھی بن تو بسیدہ سیدہ کہہ دیں کہ جیسے بجٹ میں آپ کے لیے گولی رہ گئی ہے وہ خریدیں اپنے آپ کو گولی مار دیں یا ان کو کہہ دیں کہ ان کو گولی مار دیں لوگ فارغ ہو جائیں گے لاس چیز میں کہنا چاہتا ہوں دو چیزیں پھر ختم کرتا ہوں جناب سپیکر انہوں نے سرنجز پہ نیڈلز پہ اس پہ بھی ٹیکس لگایا تباہی ہے واللہ مجھے سمجھ نہیں آرہی میں بجٹ پڑھ پڑھ کے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کہاں سے شروع کروں دوسری طرف تحریک انصاف کی حکومت میں عمران خان کا وہ ٹیم کے ممبر ہوں جس نے صحت کارٹ شروع کیا ہم نے اپنے لوگوں کو صحت کارٹ دیا جناب سپیکر یہ مہنگائی میں جو آپ نے ہیلتھ میں جو لوگوں پہ بم گرائے ہیں عمران خان کو لوگ اور بھی دعائی دیں گے انشاءاللہ اس دعا میں ہمارا بھی عصہ ہوگا یہ سپیکر صاحب بھی بٹے ہوئے ہیں دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے کیونکہ صحت کارٹ اور بھی اب لوگوں کے کام آئے گا عمران خان کی لوگوں کو اور بھی قدر آئے گی پختون خواہ میں تو ہے باقی پاکستان میں بھی آئے گی جناب سپیکر لاسٹنگ بیجلی کوسٹ آب ڈوئنگ بزنس اسمان پہ پچھتر ستر روپے پہ کر دیا جناب سپیکر صاحب لوڈ شیڈنگ تباہی ہے ہمارے علاقوں میں یہ تین چار دن جو ہم نے عید میں گزارے ہیں کہر میں ہمارے لوگوں نے گزارے ہیں ہر بندہ گلہ ملا ہے گلے ملا ہے فریاد کی ہے پریشانی میں انہوں نے پیسے لے کے قربانیاں کی قربانیاں خراب ہو گئی بجلی نہیں ہے میٹ کی چھوٹیوں میں یہ ٹرنٹ تھا کہ عید کی چھوٹیوں میں اٹلیسٹ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی اس حکومت میں وہ انسانیت بھی ختم ہو گئی اتنی بے انسانیت اتنی بے اخلاصی بے حصی اور بے غیرتی میں کہوں کہ جی آپ نے لوگوں کے لیے ہر قسم کی بربادی کا پیکج یہاں پہ تیار کر کے بیجا ہوا ہے تو اس لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم نہیں نکلیں گے تو کیا نکلیں گے ہمارے ایم این ایز ای پی ایس گریڈ سیشن جائیں گے وہ بٹن جو آف کرتے ہیں ہم آن کریں گے یہ ہمارا رائٹ ہے کیونکہ آپ سولہ اور ٹارہ گھنٹلوڈ شیڈنگ ہمارے لوگوں کو دیں گے تو پاکستان میں کیا کریں گے ان سے آپ جینے کی ہر چیز چین رہے جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب اس حکومت میں تو مجھے نہیں لگتا کہ عام پاکستانی کیا بہت اچھے اچھے پاکستانی ایک کلی اس بجٹ میں اور گولی کھانے کے علاوہ اور کچھ رہا نہیں ڈڈڈو بجٹ یہ کہتے ہیں میرے اپوزیشن لیڈر میں کہوں ڈڈڈو بجٹ بھی ہے اور بیکاریوں کا بھی بجٹ ہے جناب سپیکر لاسٹ ٹھنگ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو انڈسٹریز یہ پرائم منسٹر صاحب اور پورا آپ نے شہرام خان کی تقریر سنی شہرام خان نے کہا کہ اس بجٹ میں غریب عوام پر ٹیکس کی برمار کی گئی ہے وہ غریب جو پہلے ہی غربت کی چکی میں پس رہا تھا اس جیلی حکومت نے بیس پرسنٹ تنخواہ بڑھا کر اس غریب پر سلانہ اٹھالیس ہزار کا ٹیکس لگا دیا ہے بجلی مہنگی گیس مہنگی غریب جائے تو جائیں کہاں ان کو عوام کی بلکل بھی پرواہ نہیں کیونکہ یہ عوام کے منڈیٹ سے آئے ہی نہیں یہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ان کو ڈالر بیجیں گے ملک میں انویسمنٹ بھی آئے گی مگر میں کہتا ہوں کہ جہاں سیکیورٹی کی یہ حالت ہو کہ آئے دن حادثے ہوں ملک میں سیاسی استحقام نہ ہو وہاں کیا خواب انویسمنٹ آئے گی ناظرین آپ شہرام خان کی آج کی دعا دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ